بڑے لیول کے لیڈر ہیں جس وقت وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کار دی آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے یا بڑی یا بتائیں آپ سارے معذر بیٹھے ہیں آپ کا صحافت کے پیشے سے تعلق جب یہ بینار پاکستان میں خیمیں لگا کے پنکھیں ڈھلا کرتے تھے اس وقت کی لوڈ شیڈنگ اور آج کی لوڈ شیڈنگ میں کوئی فرق ہے بتائیں آپ مجھے جو لوگ بعض وقت آپ اپنا ایمان پورا نہیں کر سکتے تو اتنی ڈیٹھائی کے ساتھ یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر گئے یہ بہت انتہائی افسوسناک طرزیں بڑی لوگوں کو آپ وہ ابراہیم لنکن کا کال ہے کہ you can fool all the people some of the times you can fool some of the people all the times but you cannot fool all the people all the times اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ میڈیا نے ان کو بہت زیادہ ان کیوں سے ان کو آشنا کر دیا ہے اب آج آج رہیم یار خان میں تشریف لے گئے ہیں ہمارے خادمِ اللہ صاحب وہاں انہوں نے اعلان فرمایا ہے کہ میں سڑکوں کا جال بچھا دوں گا ہسپٹالوں کا جال بچھا دوں گا کال دن یونیورسٹیوں کا جال بچھا دوں گا یہاں ہمارے جنوبی پنجاب کے ایم پی اے سہبان بھی بیٹھے ہیں میں بھی کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں جنوبی پنجاب سے پہلے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں صرف تین یونیورسٹی ہیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی بی جی خان یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاول تین یونیورسٹیوں کی جو حالت ہے اور سٹاف کی جو حالت ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ کیا حال صرف کہنے سے بات نہیں بنتی آپ چھبیس یونیورسٹی ہیں لہور پراپر لہور میں چھبیس یونیورسٹی ہیں اس کی جو سب سے ماتھی یونیورسٹی ہے جس کا بیار سب سے کام ہے وہ بھی ہماری ان کی یونیورسٹیوں سے ہزار درجے بہتر یہاں پہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور ان کے پاس ہر قسم قلیس اسی طریقے سے میڈیکل کالج کی طرف آئیے ہیں ہمارے دیرالہ کی خان میں میڈیکل کالج کی ہمارے بہاب ملتان میں میڈیکل کالج کی بہاب کو ان کی خصتہ حالہ دے دیکھیں دیرالہ کی خان یونیورسٹی میں بیش چانسلہ نہیں ہے اور جو یونیورسٹی میں بیش چانسلہ ہیں ان کا تھی تعلق دوسرے علاقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اب ہم ہمارا سکر کا پیمان جو ہے وہ لبریس ہو چکا ہے اب جنوبی پنجاب جو جندہ کھڑا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مینہ بی بی نے یہ کتاب لکھی تھی جنوبی پنجاب کی پارک پارکس کے اوپر آج سے میں شرمت دو تین سال پہلے لیتی وہ ان کا خواب تھا جو آج شرمتی میں ترابی ہوئی